بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ٹی وی کے موزز دوستو السلام علیکم ملک سنگین حالات میں کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ پریشان نہ ہو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک دوست ہے ہمارے رنگپور سے حافظ محمد اکرام ان کا نام ہے ایک بہت بڑے دینی مدارس کے محتمم موبانی ہے کسی کام کے سلسلے میں ہم ان سے ملنے ان کے گھر گئے جب وہ ہمیں ملنے کے لئے تشریف لے آئے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آیا جس کی عمر چار سال سے کم تھی اب وہ بچہ کمرے میں بھی داخل ہو گیا اس بچہ نے کمرے میں ہی کھیلنا شروع کر دیا وہ کھیل کے دوران ہی کبھی وہ آزان کے الفاظ دہراتا کبھی وہ کلمہ کے الفاظ دہراتا اور کبھی کسی نات شریف کے الفاظ دہراتا پوری آزان نہیں تھی پورا کلمہ نہیں تھا اور پوری نات شریف نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اس بچے کو یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں لیکن جو کچھ بھی یاد ہے اس کی صحبت کا اثر ہے کیونکہ بچہ وہ زیادہ تر وقت اسی دینی مدارس میں رہتا ہے تو یہ سارا کچھ اس کو یاد ہو گیا تو دوستو جب اس بچے نے یہ سب کچھ سنائے تو میں بڑا حیران ہو گئی ہوں تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسانی شخصیت پر تو دوستو میں اب اپنی کہانی سناتا ہوں میرا تعلق ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے میرے جتنے بھی بڑے بھائی ہیں جتنے بزرگ ہیں وہ سب کے سب با کردار اور با سلاحیت لوگ ہیں تعلیمی میدان میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں تمام تر پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں وہ تعلیمی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں میں نام لینا پسند کروں گا سر ملک محمد عثمان صاحب سر ملک محمد سجاد صاحب سر ملک محمد اجاز صاحب سر ملک محمد علاوہ صاحب انجنر ڈاکٹر تارک عزیز الرحمان صاحب سر ملک محمد مجاہد صاحب سر ملک محمد سمر عباس مارا صاحب سر ملک محمد بلال صاحب اپنے اسادوں کے نام میں نے لیئے ہیں میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور دلی طور پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو لمبی عمر اطاف فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و داہم رہے تو دوستو میں آج برملا آپ سے اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کوئی الفاظ نہیں ہیں اسی صحبت کا اثر ہے ہو سکتا ہو بچے کی طرح پوری آزان نہیں ہو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں تو جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں یہی نہیں دوستوں کی صحبت کا اثر ہے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹو ٹائپس آف نیریشن نمبر ون ڈائریکٹ سپیچ نمبر ٹو انڈائریکٹ سپیچ ڈائریکٹ سپیچ کسی کے کہے گئے الفاظ کو اسی کے الفاظ میں بیان کرنا یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ انگلیش میں کہتے ہیں نمبر ٹو انڈائریکٹ سپیچ کسی کے کہے گئے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا یہ کہلاتا ہے انڈائریکٹ سپیچ انگلیش میں کہتے ہیں نمبر ٹو انڈائریکٹ سپیچ پارٹ آف سنٹنس نریشن کے جملے کی دو حصے ہوتے ہیں نریشن کے جملے کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ دوسرے حصے کو کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ قوماز کے باہر والا حصہ ریپورٹنگ سپیچ کہلاتا ہے قوماز کے اندر والا حصہ ریپورٹنگ سپیچ کہلاتا ہے تین تبدیلیاں ضرورت ہوتی ہیں کسی بھی ڈائریکٹ سپیچ کے جملے کو انڈائریکٹ سپیچ میں تبدیل کرنے کے لئے تین قسم کی چینجز ضرورت پڑتی ہیں سری چینجز ٹو کنوارٹ ڈائریکٹ سپیچ انٹو انڈائریکٹ سپیچ نمبر ون چینج ان ٹنس زمانے کی تبدیلی نمبر ٹو ہے چینج ان پرسن اس میں ضمیر کی تبدیلی نمبر تین ہے خاص الفاظ کی تبدیلی چینج ان ٹنس زمانے کی تبدیلی کہ ڈائریکٹ سپیچ کے جملے کو انڈائریکٹ سپیچ کے جملے میں تبدیل کرنے کے لئے زمانے میں کیا تبدیلی کرتے ہیں نمبر ایک پہ ہے اگر قوماز کے باہر فیل حال ہو یا فیل مستقبل ہو تو قوماز کے اندر زمانہ تبدیل نہیں ہوگا اگر قوماز کے باہر فیل حال ہو یا فیل مستقبل ہو تو قوماز کے اندر زمانہ تبدیل نہیں کریں گے اگزمپل لے لیتے ہیں She says I am a student قوماز کے باہر فیلحال ہو یا فیل مستقبل ہو تو قوماز کے اندر زمانہ تبدیل نہیں کریں گے She says I am a student تو انڈریکٹ سا بیچ میں تبدیل کیا She says that she is a student نمبر دو ہے اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو تو قوماز کے اندر بھی فیل ماضی ہی رہے گا اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو تو قوماز کے اندر فیل ماضی میں تبدیل ہوگا She said I am a student اس کو انڈریکٹ سا بیچ میں تبدیل کر رہے ہیں She said that she was a student نمبر تھری ہے اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو اور قوماز کے اندر کوئی عالمگیر سچائی ہو تو عالمگیر سچائی ہو تو زمانہ تبدیل نہیں ہوگا قوماز کے اندر زمانہ تبدیل نہیں کریں گے اگر قوماز کے باہر فیل ماضی ہو اور قوماز کے اندر کوئی عالمگیر سچائی ہو تو قوماز کے اندر زمانہ تبدیل نہیں کریں گے The old man said The earth is around The old man said that the earth is around It done ہو گیا پریزنٹ آگے تنسز کی تبدیلی مزید ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو تبدیل کریں گے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں اسی طرح پریزنٹ کانٹینویس ٹینس کے فکرے کو تبدیل کر دیں گے پاسٹ کانٹینویس ٹینس اگر فکرہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوگا تو انڈیریکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں تبدیل کر دیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینویس ٹینس کو Past Perfect Continuous Tense میں تبدیل کر دیں گے Past Indefinite Tense Change into Past Perfect Tense Past Continuous Tense Change into Past Perfect Continuous Tense Last is Will, Shall Change into Would, Should Would or Should Will, Shall Change into Would and Should اگر آپ اپنے Tenses کی رویزن دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں ان تبدیل کو سمجھنے کے لیے تو ایک ایک Tense کی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے آپ Tense کے نام کی ویڈیو سرچ کریں اور دوبارہ سے اپنی رویزن کر لیں شکریہ